نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تو آپ دہرادے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ من کنتو مولا فہازا علی مولا لیکن یہ تو سوچیں آپ کہ کس کو کہا تھا ہم ہمارے لیے کہا تھا ہی اس دور کے لوگوں کے لیے کہا تھا اس دور کے لوگوں سے شروع ہوتی ہے نا بات کیا اس میں ابو بکر شامل نہیں تھے عمر بن خطاب شامل نہیں تھے عثمان غنی شامل نہیں تھے شامل تھے اور ابو بکر صدیق کا مولا علی تھا عمر بن خطاب کا مولا علی تھا عثمان غنی کا مولا علی تھا تو پھر یہ خلیفہ بن گئے اور مولا نیچے بیٹھا ہے یہ کیسے ہو گیا ہم تو وہ بتا رہے ہیں جو اللہ کے رسول کا فرمان ہے تو اس کا مطلب تھا کیا اس کا مطلب یہ تھا کہ حضور کے پردہ فرمانے کے بعد مولا علی سے یہ ابو بکر صدیق بھی اور حضرت عمر بن خطاب اور عثمان غنی اور باقی جتنے بھی صحابہ کے وہ سارے کو سارے باطنی علم سیکھے